ہم کہتے ہیں کہ اس سارے معاملات سے ہم فیدہ اٹھائیں پبلک فیدہ اٹھائیں وہ اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح فیدہ اٹھنا چاہیے ایک پاکستان میں وحد میں نے او دن ان کو سامنے بھی کہا ویٹنگ میں اڈیٹر سے ہم ملے تو میں نے سامنے بھی کہا قیدیازم کے بعد پہلی دفعہ ایک اچھا لیڈر ملک کو ملے ہیں جو جس کا ذاتی کوئی انٹریسمنٹ ہے جو ملک کی خاطری عذاب لیتا ہے رات کو جاگتا ہے جو کہتا ہے لیکن اس کے اردگیرد سسٹم کو ایسے بنائے کہ اس کو عوام کی اور ہر چیز کا علم ہو ایسا جو کہیں کنفلیکٹ آف انٹریسٹ نظر نہ آئے جو ریالیٹی ہے اس تک پہنچے آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنی حکومتی ٹیم کو بھی انہوں نے کس طرح ریویو کیا اپنے قریبی لوگوں کو چینج کیا اور وہ آگے بھی اسی طرح کرتے رہیں گے بہتر سے بہتر ٹیم بناتے رہیں گے کیونکہ جب ٹیم ایک اچھی ہوگی اس کے ساتھ ہی امریکہ میں میں مشرف صاحب کے ساتھ گیا میں گلانی کے ساتھ گیا میں سب کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملا جی تو ہمیں بلاتے نہیں ہیں کل بھی آپ مینے والی ہمارے ذلے کا تھا میں صبح جنگ میں پڑھ رہا تھا ہم انمیر ہمارا دوست ہے وہ لوگوں کو بلائے ہمیں نہیں بلائے ہمارے علاقے کا تھا تو وہ میں جاتا رہا سب کے ساتھ وزٹس پہ پرائم منسٹر مشرف جو بھی جتنے بھی آئے ہیں ان کو سب کے ساتھ گیا ہوں اس طرح کا جلسہ وہاں نہیں ہوا جو خان صاحب کے جانے بھی ہوا ہے تو یہ لوگوں کی امیدیں ہیں لوگوں کی ترستی آنکھیں ہیں آنسے ہیں وہ لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ وحد آدمی ہے جس کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کوئی دلچسپی نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں کچھ نہیں تو لوگوں کی امیدوں پہ تب آپ پورے ہو سکتے ہیں نیائی صاحب جو میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ چیف آرگنائزر ہیں جتنے تک آپ کی روزانہ ملکات ہو آپ ان کو روزانہ حالات سے آگاہ کریں کہ فیلڈ میں ہمارے کیا حالات ہیں میں ان سٹیجی کانسٹلی انٹاچ ہوں اور ان کو آپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اس چیزوں کو ہم بہتر بنانے کے لیے چیزوں کو صحیح کرتے جا رہے ہیں ابھی آہ ریسنٹی میں نے اپوائنمنٹس کی ہیں آج ہمارے پنجاب کی دو حصوں میں ہم نے کر دی ہے پنجاب ہے اور ساؤتھ پنجاب ہے کیونکہ جو ہم نے پرامیس کیا ہوا تھا ساؤتھ پنجاب کا اس کو ہم نے کم از کم پارٹی میں امپلیمنٹیشن اس کی شروع کر دی ہے